اے گائز السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو جی ابھی نا میں یہاں پر بنا رہی تھی کلکن ملائکہ اور شکر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی بس اس کا پیکٹ نکال لیا شکر بھی جو ہے ڈیبے میں ڈالے گئے دراصل میں اس میں نہیں ڈالی تھی کہ میں اس کو پہلے دھولوں گی اس کے بعد اس میں جو چینی ڈالوں شکر ڈالوں جو بھی خیر تو آج نا پندرہ اگشتہ ہے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ویسے دن گزر گئے لیکن خیر ویڈیو آج آ جائے گا آپ تک پہنچ جائے گا مطلب رات میں تو مبارک بات تو بنتا ہے نا تو جی یہاں پر ہم فٹا فٹ سے جو ہے یہ کلکن بنا لے گئے ویسے نا میں گھی بنانے والی تھی لیکن پھر ہزبین جی نا بولنے لگے کہ کلکن بنا دو تو ویسے نا میں نے پہلی بار جو ہے ملائی سے کلکن بنایا تھا ماشاء اللہ بہت مزے کا بنا تھا تو بس یہاں پر جس میں میں نے شکر ڈالا ہے اور زیادہ کچھ تو کرنا ہوتا نہیں ہے اس میں اور آپ سب بتائیے کیا حال ہے کیسے ہیں میری تو خیر طبیت خراب ہے مجھے ہوا ہے ٹائی فیڈ اور ٹائی فیڈ میں آپ سب کو پتا ہے کتنا زیادہ جو ہے نا ویکنس ہو جاتی ہے لیکن گھر کے کام دیکھے کرنا ہی پڑتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے تیسے کر کے سلائن وغیرہ مجھے نا لگ بھی رہی ہے سلائن بھی چالو ہے دوائی بھی چالو ہے لیکن نا گھ چالو ہے تو یہاں پر یہ جناب نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا سا ان کا شوٹ کر لیتی ہوں اور بچے جب دیکھتے ہیں بڑوں کو تو وہ بھی جو ہے ویسے ہی کرتے ہیں میں نے یہ بول رہی تھی دیکھیں اور کوئی جو ہے تیبت ہماری اور کچھ ہو نا تیبت خراب ہو کچھ اور ہو تو اتنا نہیں وہ ہوتا ہے لیکن ٹائی فیڈ ہو جائے نا تو بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے اتنی زیادہ نا مطلب میں تھوڑا سا بھی خڑے ہو رہی ہوں کھانا بنانے کے لی نا تو مجھ سے کھڑا نہیں رہا جا رہا ہے مجھے نا چکر آنے لگ رہے تو خیر انشاءاللہ ہو جائے گا فرق لیکن خیر دیکھیں بچوں کو سمالنا ہے گھر کی جو ذمہ داری وہ بھی نبانی ہے نا وہ تو کر نہیں ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جناب کو یہ ملا ہے سپرائز گفت تو یہ ان کو دیا ہے ان کے بڑے پپا نے وہ نا دراصل ایک دو بار نیچے گئے نا تو میرے بھتی دیکھا رکھا ہوا تھا تو انہوں نے بولا ہوا کہ وہ دیں گے اس کو ایسا کر کے نا تو اس کو نا بس وہی آتا تو یہ نا بار بار ان کو بول رہا تھا کہ مجھے وہ پنجے چاہیے پنجے چاہیے کر کے تو پھر وہ بولنے لگے کہ بہت زیادہ وہ خراب ہو گئے لیکن بچوں کا نا کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی چیز بول دونا تو وہ اسی چیز کے جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں کیا سوچی انہوں نے یہ نیا علاقے جو اس کو دے دیا ہے تو یہ دونوں بھی انبائی جو اسی سے کھیر رہتے ہیں اور پندرہ اگشت کے لیے بیٹی کی فرمائش تھی کہ ان کو جو ہے تیرنگا ڈریس چاہیے اور انڈو پٹا سفید شرٹ اور ہری کلر کی شلوار تو یہ کپڑا تو میں نے دو تین دن پہلے سے لے کے رکھا تھا لیکن سلائی میں نہیں کر پا رہی تھی اور ابھی تو میں تتنی زیادہ حالت خراب تھی تو اللہ ہی رحم کرے میں مطلب میں جانتی ہوں میں نے کتنی مشکل سے یہ کپڑا جو ہے سیا ان کا رات میں کل رات میں میں ایک بجے تک جو ہے میں نے ان کی شلوار پوری کی شرٹ آدھا دورہ ہو گیا تھا لیکن چاک بنانے تھے تو خیر یہ دیکھیں یہ ہے آج کی کلیب تو یہ ان کا ڈریس ماشاء اللہ پورا جو ہے یہ ریڈی ہو گئے اور اس کا میں کچھ بھی نہیں شوٹ کیا تھا میں نے کیونکہ نا بہت مشکل تو جائے میں نے سلائی کی تھی دراصل بلکل نا میرا من نہیں ہو رہا تھا لیکن اب لیا تھا اور بچوں کی زید ہے تو پھر دیکھیں پوری کرنی بھی پڑتی ہے اور پھر اگر آج کا دن نکل جاتا نا تو کیا ہی فائدہ تھا یہ ڈریس لینے کا کپڑا لینے کا نا تو بہت زیادہ دکت ہوئی مجھے اٹھ بٹ اٹھ بٹ کر کے بیٹا بھی نہیں جا رہا تھا سلائی بلکل نہیں ہو پا رہی تھی میں سے پیروں میں درد یہ وہ لیکن خیر ہو گیا اللہ کا کرم تھا پھر بھی اور ابھی جی ہے اس کے بعد ابھی میں نے یہ نا رات میں بنائی تھے شام میں آلو اور پونگے دراصل بخار کم ہو جائے نا تو کچھ نہ کچھ نہ چچ پٹا کھانے کا من ہوتا ہے ویسے ٹائی فیٹ میں نا انہاز کھانے منائی کرتے ہیں لیکن میں نے بنایا تھا تو ویسے کچھ کھایا تو جا نہیں رہے مجھے نا ہر چیز کڑ لگ رہی ہے اور خیر میں نے بنا لیا تھا گھر والے جو ہے کھا لیں گے بچے ہزبن وغیرہ اور اس کے بعد جی پھر یہ جو ہے رات کا خانہ ہم نے بنایا تھا تو وہ بھی میں بتا دیتی کیا بنایا تھا میں نے خانے میں یہاں پر رہی ہے تیرنگا بلون رکھے ہوئے تھے میں وہ بتا رہی تھی بابو کے ڈر سے میں نے ان کو اوپر چھپا کے رکھ دیا تھا ورنہ وہ نہ فوڑ رہے تھے ان کو تو بس جی اس کے بعد یہاں پر دیکھے رات کا خانہ بن کے تیار تھا جگن کا سالن روٹی کھ تو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے میرے لئے دعا کریں میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور جو بھی آپ کے کمنٹ سجیشن ہوں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ نا کچھ دن پہلے کی کلپ تھی ہے چکنٹکے کی تو میری بات پوری نہیں ہوئی تھی اس لئے میں نے یہ کلپ جو ہے اس میں ایڈ کر دی تھی تو خیر آپ سب کو میری طرف سے یوم آزادی بہت 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 مبارک ہو ملیں گے انشاءالل پھر نیکسٹ ویلوگ میں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ